اسلام علیکم ناظرین گلستانیوز دیکھ رہے آپ ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میز بان زہور لولا بھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر چند لوگ بے گر افراد کو زمین دینے کے اعلان سے ناخش وہ دن گئے جب سیاسی جماعت سرکاری املاک کی مالک ہوا کرتی تھی ایل جی منوش سنہا کا بیان جمعہ سے کشمیر کے لئے سات ہزار ایک سو دس یاتریوں کا نیا جتہ کشمیر وارد خراب موسمی صورتحال کے درمیان امنات یاترہ عرضی طور معتل بالتل اور پہل گام میں یاترہ کو روک دیا گیا کشمیر میں ناؤ جولائی تک درمیان اسے بھاری بارشو کا امکان جمعہ صوبے میں وقف وقفے سے بارشو کا سلسلہ جاری مغل شارعہ پر پانچ گھنٹوں کے بعد ٹریفک ہوا بہار سنگھ پورا پٹن کے لوگوں کا محکمہ جل شکتی کی خلاف احتجاج لوگ کئی برسو سے پینے کے ساپ پانچ سے محروم ظلہ انتظامیہ سے کی مداخلت کی اپی اور کانگریس لیڈر راہل گانڈی کو گجرات ہائی کورٹ سے لگا بڑا جٹکا عدالت نے راہل گانڈی کے عرضی کی خارج راہل گانڈی کی دو سال کی سزا برکرا سرکیوں کے بعد خبر تفصیلات کی ساتھ جمہ کشمیر کے لیفٹین اینڈ گورنن مرون سنہا نے جمہ کشمیر کے ان سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے بے گر افراد کے لیے مقانات فرام کرنے کے حالیہ فیصلی کی مخالفت گئی ایل جی نے کہا کہ وہ دن گئی جب کچھ لوگ سرکاری املاک اور فنڈز کے مالک بنے بیٹھے تھے سرینگر میں اس کے آئی سی سی میں نیشنل ٹرائبل فیسٹیول سے خطاب کرتی ہوئی ایل جی نے کہا کہ کچھ لوگوں نے بے زمین کمبو کو زمین اور بے گر افراد کو مقانات دینے کے حالیہ اعلان پر اتراز کرنا شروع کر دیا ہے ایل جی نے کہا کہ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حکومتی اساسوں اور مالیات کو اپنا ماننے کے دن گزر چکے ہیں وہ دن گزر چکے جب انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کی بنیاد پر فیصلے کیے تھے انہیں نے سرکاری املاک لی اپنے لیے آلی شان گر بنائی اور پسماندہ لوگوں کو بول گئے واضح رہے کہ عمر عبداللہ نے انتظامے کی جانب سے جمہو کشمیر میں دولا کمبو کو پانچ ملہ زمین فرام کرنے کے اعلان پر رجیمل ظاہر کرتی ہوئی پوچھا تھا کہ جمہو کشمیر میں بے گر لوگ کون ہیں جبکہ پیڑی پی صدر میبہ مفتی نے بھی اپنا رجیمل ظاہر کرتی ہوئی کہا تھا تاکہ ارازی فرام کرنے کا مقصد باہر کے لوگوں کو یہاں آباد کرنا ہے دنوں پہلے ایک فیصلہ جمہو کسمیر پرساسن نے کیا کہ ایسے لوگ جو پردھان منطری آواز یوجنہ کے لئے پاتر ہیں الیجبل ہیں اور ان کے پاس جمین نہیں ہے دیس کے باقی راجیوں میں ایسی ویوستہ ہے انہیں جمین دی جا سکتی لیکن جمہو کسمیر میں ایسی ویوستہ نہیں تھی ایک فیصلہ ہم سب نے کیا ایسے لوگوں کو پانچ ملہ میں نے ایک سو پچاس ورگ گچ جمین دی جائے گئے اور ابھی دو ہزار سات سو اگیار گریب لوگوں کو جگہ دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا گھر اپنی چھت بنا سکیں اور پردھان منطری جی کا جو سپنا ہے دیس میں سب کے پاس اپنا آسیا نہ ہو اپنا گھر ہو وہ پورا ہو سکے ان کچھ لوگوں کو اس سے درد شروع ہو گیا ہے جن لوگوں نے سرکاری جمینوں پر اپنے گھر بنائے اپنے نجدیکیوں کے گھر بنائے ان کو لگ رہا ہے سرکاری سمپتی پر حق ان کا ہے گریب لوگوں پر سرکاری سمپتی کا اپنے کے لیے رو کرانی چاہیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ بیوستہ ختم ہو گئی بھید بھاوالی بیوستہ پانچ اگس 2019 کو سمامت ہو گئی اب جو پرساسن ہے اور ماننی پردھان منطری جی کا جو سنکلپ ہے سرکاری سنسازنوں پر سب سے بہلا حق دیس کے اور جمہو کسمیر کے قریب آدمی کا ہے دلیت اور آدیواسی کا ہے یہ بات انہیں سمجھ نہیں چیف جیسٹس جمہو کشمیر اللہ داکھ ہائی کورٹ این کو تسفر سنگھ نے آج شمالی کشمیر کفارہ کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے کئی تعمیراتی پروجیکٹو کا جائزہ لیا اور بار ایسٹیشن کے ساتھ بھی ایک میٹنگ منقض کی جس میں مقالعہ کے معاملات کو زیر باس لائے گیا جبکہ اس دوران کئی کیسز کو بھی سنا گیا ان کے ہمارے ڈپیٹی کمیشنر کفارہ ایشی سودان ایس پی کپارہ یوگل منحاس ایس پی اندوارہ کے علاوہ جڈیشل سے تعلق رکھنے والی کئی جج سائبان بھی موجود تھے اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ عدالتوں میں رکے پڑے کیسز جلد سے جلد شروع ہو جائیں گے اور جو کیسز کئی سالوں سے زیر التوا ہے ان کا بھی جلد سے جلد نمٹارہ کیا جائے گا جبکہ لوگ عدالتوں کا قیام بھی جاری رہے گا تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد انصاف حرام کیا جاسکے اور وقیلوں کے ساتھ مل کے کیا کیا کمیاں ہیں تاکہ ہم لوگ ہمارے جسٹس ڈیلیوری سسٹم جتنا امپروب کر سکتے ہیں جہاں سب ڈسٹرک میں ہم یہی کوشش کرنے اسی لئے ہم انسپیکشن کے لئے ہیں ہم لوگ ہمارے ہمارے آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارا سرویس رول فائنلائز نہیں تھا ہم ابھی فائنل سٹیج میں ہیں اور جیسی نوٹیفیکیشن ہوگا ہم ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اور رکودمنٹ چاروں ہوگا ہم خود دیکھنے آئے ہیں کیا پروبلم ہے میں اسٹابلیسمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم کانٹیک میں ہیں جیسے کہ پابلک پروسیکوٹرز کا کمی ہو سکتا ہے یا گوا آئی ویٹنس کا پریزنس بھی ہونا چاہیے نا تو اس کا کیا کیا ایشوز ہے ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھنے کے جنہوں نے یہاں پر کورٹ پروسیڈنگز واج کی بلکل تمام کورٹوں میں وہ بیٹھے کیسز سنے جیسے کہ وہاں پر جاج صاحب سن رہے تھے اور آڈینس میں وہ بیٹھے اور پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے واج کر رہے تھے کہ کہاں پر کیسے پروسیڈنگز چل رہے ہیں اور لوگوں کے مشکلات پر کیسے اضالہ کرتا ہے اور آہ اس کے بعد فائلوں کا بھی جائزہ لیا بہت ہی اچھی طرح سے انسپیکشن ہوا اور اس کے بعد آہ وکلا صاحبان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا خاص کر ہماری ہے جو آہ نئی آہ کوٹ بلڈنگ جو بن رہی ہے اس بارے میں ایسکیوٹنگ ایجنسی کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ جلدہ جلد کام تمام کر کے اس میں ایڈیشنل کوٹس کو آہ بلڈنگ کے ڈی پی آر کو موڈیفائی کیا جائے اور اس میں ایڈیشنل کوٹس بھی شامل کیے جائیں خبر نامہ جارے رہے گا وقت ہے چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد جلدہ حاضر ہوں گے